آگے دیکھئے بھائی اچھا بھئی زہیر ابن ابی سلمہ کا معلقہ آج شتم ہو رہا ہے ان معلقات کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھئے کہ روایات میں ان کے الفاظ کے اندر بعض جگہ فرق ملتا ہے بعض روایات میں کسی شیر میں ایک لفظ ہوتا ہے اور دوسری روایت میں دوسرا لفظ ہوتا ہے تو جگہ جگہ اس طرح الفاظ کا فرق ملتا ہے اور اسی طرح یہ جو قصیدہ ہے یہ جو معلقہ ہے یہ جو زہیر ابن ابی سلمہ کا معلقہ ہے اس کے اندر بھی اسی طرح الفاظ کا فرق ملتا ہے بعض روایات میں الفاظ اور ذکر کیے ہیں علماء نے اور بعض دوسرے علماء نے اور الفاظ ذکر کیے بعض اشعار میں لیکن خاص طور پر اس معلقے کے اندر اشعار میں تقدیم و تاخیر میں بڑا فرق ہے بعض علماء ذکر کرتے ہیں ان میں اشعار کی ترتیب بلکل اور طرح ہے کوئی شیر پہلے ہے کوئی بعد میں ہے دوسرے کوئی روایت کرتے ہیں وہ بعض والے شیروں کو پہلے ذکر کر رہے ہیں اور پہلے والوں کو بعد میں تو لہٰذا آپ ان کی شروحات وغیرہ قدیم اٹھائیں گے تو بہت زیادہ تقدیم و تاخیر آپ کو ملے گی چونکہ بہت قدیم اشعار ہیں تو یہ کہیں پر اس طرح فرق نظر آئے تو آپ میں پریشان نہیں ہونا کہ ہم نے تو اور طرح پڑھا تھا یا یاد کیا تھا بھئی یہ ان کی روایات میں تقدیم و تاخیر ہے بہرحال آپ اسی طرح یاد کرتے رہیں جیسا آپ کی کتاب میں ہے تو زہر ابن ابی سلمہ جو ہے وہ دو سرداروں کی تاریخ کے بعد پھر اپنی زندگی کے تجربات ذکر کر رہا تھا بھئی اور مختلف بے انتہا قیمتی باتیں اس نے ذکر کی ہیں بھئی آگے دیکھئے بھئی وَقَائِنْ تَرَا مِن صَامِتٍ لَكَ مُعْجِبٍ کافِ تشبیح اور آئیون سے تو آئیون پر کافِ تشبیح آیا اس کے ساتھ جڑ گیا تو کیا بن گیا کَائِنْ کاف جر دیتا ہے نا کَائِنْ اور اس میں تین لغتیں ہیں بھئی یہ علامہ زوزنی کی شرح میں تینوں لغات درج ہیں ایک لغت تو یہی جو میں نے ابھی بیان کی کَائِنْ دوسری لغت جو شیر کے اندر ہے وَقَائِنْ کَائِنْ یہ دوسری لغت ہے وہی لفظ ہے کَائِنْ تو بعض عرب کس طرح پڑھتے ہیں کَائِنْ اور تیسری لغت ہے کَائِنْ کَائِنْ تو کَائِنْ کَائِنْ اور کَائِنْ تین لغتیں ہیں اور دو لغتیں ان میں آلہ ہیں بھئی ایک کَائِنْ اور ایک جو شیر میں ہے کَائِنْ یہ دو آلہ لغتیں ہیں بھئی آئین کیسے لکھتے ہیں خمزہ اور یا یا پر شد ہوگا اور تنوین تو کَائِنْ تو کَائِنْ کے آخر میں یہ جو نون ہم پڑھ رہے ہیں یہ تنوین ہے دراصل سمجھ پہ آرہی ہے باق تو کَائِنْ اور تنوین ہے اور لیکن اس لفظ کے اندر تنوین کو بھی نون کی شکل میں لکھا جاتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وَقَائِنْ یہ نون دراصل کس چیز کا ہے تنوین کا ہے اور کَائِنْ اصل لفظ ہے کَائِنْ میں نے بتایا کافی تشویح اور آئین سے مرکب ہے اور یہ کم کی طرح استعمال ہوتا ہے آپ نے نحر کے اندر پڑا ہے کہ کم دو قسم پر ہے ایک کم خبریاں جو خبر دینے کے لیے آتا ہے کسی چیز کی کسرت بتلانے کے لیے آتا ہے اور ایک کم استخامیاں جو سوال کے لیے آتا ہے سوال کے لیے تو یہ کَائِنْ بھی اسی طرح ہے یہ خبر دینے کے لیے بھی آتا ہے اور استخام کے لیے بھی آتا ہے لیکن زیادہ تر یہ خبر دینے کے لیے آتا ہے استخام کے لیے بہت کم استعمال ہوتا ہے اور کسرت بتلاتا ہے کسرت بھئی اور اس کے بعد تمیز آتی ہے جو منصوب ہوتی ہے کَائِنْ رَجُلًا لَقِيْتُو کَائِنْ رَجُلًا دیکھو آگے تمیز آگئی اور لَقِيْتُو خبر آگئی کائین ہے مبتدہ اور آگے لَقِيْتُو کیا ہے اس کی خبر تو کَائِنْ رَجُلًا لَقِيْتُو ترجمہ کیا ہوگا خبر دے رہا ہے اور کسرت بتلا رہا ہے یعنی میں بہت سے مردوں سے بہت سے لوگوں سے ملا ہوں کائین رجُلًا لَقِيْتُو میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں کسرت بیان کر رہا ہے اور کبھی کا بار استخفام کیلئے بھی آئے گا تو کبھی کا بار استخفام کیلئے آئے گا مثلا آپ کہتے ہیں کائین تقرح حاضی سورہ کہ آپ یہ سورت کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں بھئی لیکن استخفام کیلئے یہ قلیل استعمال ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو استخفام کیلئے البتہ یہ نہایت قلیل استعمال ہوتا ہے عموما خبر دینے کیلئے اور کسرت بیان کرنے کیلئے تو اس کے بعد کیا آتی ہے تمیز آتی ہے کہ ایین رجولًا لَقِيْتُو میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں اور عموما اس کی جو تعمید ہے اس پر مِن داخل کر دیتے ہیں کہ ایین مِن رَجُلٍ لَقِيْتُو اور یہ مِن زائدہ ہے بھے مِن زائدہ آپ نے پڑھا کچھ حروف کلام کے اندر زائد آتے ہیں زائد کا یہ معنی نہیں کہ بلکل بیکار ہوتے ہیں یعنی وہ اپنے معنی کا اثر نہیں دیتے اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے یہ نہیں کہ بلکل بیکار ہیں ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے ایک تو وہ کلام میں ذرہ تاقید اور زور پیدا کر دیتے ہیں اور دوسرا کلام میں خفصاً پیدا کر دیتے ہیں تو زائد ان کو اس حیثے بعد سے کہا جاتا ہے کہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے تو قائن من رجل لقیتو تو یہ مین کیا ہے زائد رجل مجرور ہے لخزن لیکن منصوب ہے محلن کیونکہ تمیز ہے کس کے لیے قائن کے لیے اور تمیز منصوب ہوتی ہے دیکھئے کتاب پر بھئی وَقَائِن تَرَا مِن فَامِتٍ لَكَ مُعْجِبٍ یہ تراج ہے یہ ہے خبر قائن ہے مبتدہ اور تراج اس کی خبر اور اس کا عائد محضوف ہے اَيْتَرَاهُ اور اس کی تمیز آگے آرہی ہے مِن فَامِتٍ قائن مِن فَامِتٍ تو یہ تراج کو آخر میں ہونا چاہیے لیکن مقدم کر دیا تو یہ مِن فَامِتٍ یہ ہے اس کی تمیز جو مؤخر ہے فَامِت بھئی سَمَتَ يَسْمُتُ سَمْتًا وَسُمُوتًا قائن کے معنی ہے خاموش رہنا فَامِتْ کہتے ہیں خاموش کو بھئی خاموش جو بولتا نہیں خاموش رہے وہ کیا ہے خاموش ایک ہے ساکت بھئی ساکت کہتے ہیں جو بولنے کے بعد خاموش ہو جائے کیا کہیں گے ساکتا فُلَانُن وہ کیا ہوا خاموش ہوا اور فامِت جو ویسے خاموش ہے اس میں ضروری نہیں کہ پہلے بات کی اور پھر خاموش ہو نہیں جو خاموش ہے اسے کیا کہیں گے فامِت کہیں گے مُعجِب بھئی اعجب ہے یعجب اعجاب کا معنی ہے کسی چیز کا پسند آنا بھلا لگنا اچھا لگنا زیادت ہوا او نقص ہوا فِي تَقَلُّمِ زیادت زیادتی بھائی نقص کمی کمی تکلم بات کرنا وَقَائِن تَرَا مِن صَامِتٍ لَكَ مُعجِبٍ زیادت ہوا او نقص ہوا فِي تَقَلُّمِ تو اصل عبارت یوں ہوئی وَقَائِن مِن صَامِتٍ مُعجِبٍ لَكَ تَرَاهُ عبارت پر نظر ہے وَقَائِن مِن صَامِتٍ اور یہ صامِتٍ یہ صفت ہے موصوف محضوف رجل کی تو گویہ در اصل تمیز وہ رجل ہے وَقَائِن مِن رَجُلٍ صَامِتٍ مُعجِبٍ لَكَ تو یہ صامِتٍ اس رجلِ موصوف محضوف کی یہ پہلی صفت ہے اور مُعجِبٍ لَكَ یہ اس کی صفتِ ثانی ہے اور یہ لَكَ متعلق ہے مُعجِب سے لہٰذا اس کو موخر کر دیں تو عبارت یوں بن گئی وَقَائِن مِن صَامِتٍ مُعجِبٍ یا رجل کا لفظ بھی درمیان میں لے آئیں وَقَائِن مِن رَجُلٍ صَامِتٍ مُعجِبٍ لَكَ تَرَاهُ عبارت پر نظر ہے سمجھ میں آرہی ہے وَقَائِن مِن رَجُلٍ صَامِتٍ مُعجِبٍ لَكَ تَرَاهُ اور ترجمہ کیسے ہوگا میں نے بتلایا یہ قائم عموماً خبر دینے کیلئے استعمال ہوتا ہے اور قصرت بیان کرنے کیلئے اور کتنے ہی دیکھا قصرت بیان ہو رہی ہے یا بہت سے بہت سے اور بہت سے مِن رَجُلٍ صَامِتٍ مُعجِبٍ لَكَ بہت سے ایسے آدمی جو خاموش ہوں اور تجھے پسند ہوں تَرَاهُ تو ان کو دیکھتا ہے کتنے ہی ایسے مرد جو خاموش ہیں اور تجھے بھلے لگنے والے ہیں جو ان کو دیکھتا ہے کہ زیادتُہُ اَوْ نَقْسُهُ فِي تَقَلُّمِي ان کی زیادتی یا کمی جو ہے گفتگو میں ہوتی ہے وَقَائِنْ تَرَاهُ انفامِتٍ لَكَ مُعجِبٍ اور کتنے ہی ایسے خاموش لوگ ہیں خاموش مرد ہیں جو تجھے اچھے لگتے ہیں بھلے لگتے ہیں تو ان کو دیکھتا ہے زیادتُہُ اَوْ نَقْسُهُ فِي تَقَلُّمِي اس کی زیادتی اَوْ نَقْسُهُ یا اس کی کمی جو ہے فِي تَقَلُّمِي بولنے میں ہے گفتگو میں ہے شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ بہت سے لوگ بہت سے مرد بہت سے آدمی ایسے ہیں جو آپ کو بڑے بھلے لگتے ہیں دیکھتے ہیں تو بڑا ان کی بڑی شخصیت نظر آتی ہے اور بڑا اللہ نے خسن و جمال دیا ہوتا ہے بڑی شخصیت بظاہر دیکھنے میں لگتی ہے اور مضبوط جسم دیا ہے لیکن ان کی زیادتی یا کمی کا پتہ بولنے سے چلتا ہے وہ جب تک خاموش ہیں وہ آپ کو بھلے لگ رہے ہیں لیکن جب وہ بولے گا تو آپ دیکھیں گے یہ تو بڑے گا عقلمندی کی باتیں کر رہا ہے بڑی کمال کی گفتگو کر رہا ہے تو اس کا مقام اور رتبہ آپ کی نظر میں اور بڑھ جائے گا اور بعض اوقات جب وہ بولے گا تو آپ دیکھیں گے یہ ایسی شخصیت ہے لیکن بعد تو بالکل اس نے بے وقوفو والی کر دی تو اس کے دیکھو رتبہ اور مقام آپ کی نظر میں گر جاتا ہے بھئی تو یہ جو گفتگو ہے اس کے ذریعے انسان کی حقل کا پتہ چلتا ہے گفتگو کا جب تک انسان خاموش ہے آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ عقلمند انسان ہے یا بے وقوف ہے لیکن جب وہ بولتا ہے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ عقلمند انسان ہے یا یہ نادان انسان ہے تو کہتا ہے وَقَائِنْ تَرَامِنْ سَامِتٍ لَكَمْ مُعْجِبٍ زِعَادَتُهُ اَوْ نَقْسُهُ فِي تَقَلُّمِي اور بہت سے خاموش لوگ جو تجھے بھلے لگتے ہیں ان کی زیادتی ان کی زیادتی یعنی ان کے رتبے کی زیادتی اَوْ نَقْسُهُ یا ان کے رتبے کی کمی جو ہے فِي تَقَلُّمِ کس میں ہوتی ہے تَقَلُّمِ اور گفتبو میں ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی تو بہت سے لوگ ہیں بظاہر دیکھنے میں آپ کو بڑی ان کی شقیت اور بڑے خسن و جمال نظر آئے گا اور بڑا اللہ نے مضبوط جسم دیا خوبصورت جسم دیا طاقتوار انسان ہے آپ کو دیکھنے میں بڑا بھلا لگتا ہے لیکن جب وہ زبان کھولتا ہے پھر اس کی حقیقت آشکارہ ہوتی ہے اور پتا چلتا ہے کس قسم کا انسان ہے تو یہ زبان اللہ کی عجیب نعمت ہے بھئی عجیب نعمت ہے آپ غور کر لیں جتنے بڑے آدمی ہیں عموماً آپ دیکھیں گے اللہ نے ان کو زبان بڑی زبردستی ہوئی ہے بھئی ایک زبان اور ایک دل بھئی ایک زبان اور ایک دل اور زبان آپ دیکھیں گے کہ کوئی شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی زبان اگر زبردست ہے اس کو زبان اللہ نے زبردستی ہے تو لوگ اس کے گرویدہ ہوتے چلے جاتے ہیں زبان پوری طرح اپنا اثر دکھاتی ہے اور آہستہ آہستہ ان کی مقبولیت بڑھتی چلی جاتی ہے تو جتنے بڑے لوگ آپ دیکھیں گے آپ عموماً دیکھیں گے کہ ان کو اللہ نے زبان میں بڑی فصاحت و بلاغت اور بڑی شیرینی اللہ نے نصیب فرمائی ہے اور کتنے ہی خاموش لوگ جو تجھے بھلے دکھائی دیتے ہیں ان کی زیادتی یعنی کہ دوسروں سے بڑھ کر ہیں اور ان کی کمی کہ وہ دوسروں سے کم ہیں درجے اور رتبے اور مقام کے پہ بات سے فی تکلمی وہ گفتگو میں ہوتی ہے جب بات کرتا ہے تو بات کرنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ زیادہ ہے یعنی دوسروں سے بڑھ کر ہے اس کے اندر کمال ہے یا بات کرتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ دوسروں سے ناقص ہے یعنی کم درجے کا ہے اس میں کوئی کمال وغیرہ نہیں سمجھ میں آئی بات بھئی لسان الفتہ نصف و نصف فعادہو فلم یبقہ الا صورت اللہ مو الدمی فتہ فتہ جوان کو کہتے ہیں فعاد دل کو کہتے ہیں لسان الفتہ نصف و نصف فعادہو لسان الفتہ نصف جوان کی زبان اس کا نصف ہے و نصف فعادہو اور نصف اس کا دل ہے فلم یبقہ بس باقی نہیں بچتا الا صورت اللہ مو الدمی مگر ایک گوشت اور خون کی صورت شائر کہنا یہ چاہتا ہے کہ کسی آدمی کا پتہ اس کی زبان اور دل سے چلتا ہے کہ یہ کس درجے کا آدمی ہے ورنہ باقی اگر یہ زبان اور دل کو نکال دیں تو پھر باقی تو صرف ایک گوشت اور خون کی ایک صورت ہی رہ جاتی ہے اور ہر شخص گوشت سے ہی بنا خون ہی ہے اس کے بدن کے اندر لیکن کسی شخص کے بڑے اور چھوٹے ہونے کا پتہ اس کی دل اور زبان سے چلے گا مانا سمجھ میں آرہا ہے بھئی تو کسی شخص کا پتہ اس کی زبان اور دل کے ذریعے چلتا ہے بعض لوگوں کو اللہ نے زبان کی بڑی شیرینی اور بڑی لطافت اللہ نے نسلی فرمائی ہوتی ہے اور اسی طرح دل کی اللہ نے بڑا دیا ہوتا ہے تو بس یاد رکھئے بھئی کسی آدمی کی پہچان یہ زبان اور دل ہیں بھئی زبان اور دل بھئی اور ابھی میں کہتے ہیں کہ آدمی کی پہچان دو چھوٹی کیزوں سے در یہ ہوتی ہے ایک زبان دیکھو چھوٹی سی ہے اور ایک اس کا دل بدن کے اپ میں دیکھیں دل بھی چھوٹا سا ہٹتا ہے زبان بھی چھوٹی سی ہے لیکن اسی کے ذریعے کسی انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کس مقام کا انسان کس درجے کا انسان ہے کیسا انسان ہے مثلا مثلا آپ بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں بھئی اور اس کے مہمان ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے ایسے اچھے طریقے سے ملتا ہے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ آپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے واپس آتے ہیں تو تعریفے کرتے ہیں کہ ایسا زبردفت انسان بھئی اس نے اتنی میری مہمان نوازی کی اتنا اکرام کیا میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طریقے سے وہ کوئی مجھے ساتھ ملے گا یہ دراصل اللہ نے اس کو دیکھو ایک تو دل اچھا دیا اور دوسری زبان کی شیرینی اللہ نے اس کو نصیب فرمائی تھی اور بعض لوگوں کے پاس اب جب آپ ایک دفعہ مہمان بن جائیں دوبارہ کوئی آپ کو زبردفتی بھی لے کے جائے آپ نہیں جاتے بھئی آپ کہتے ہیں بھئی اس سے تو ملو تو اس کے تو چہرے پر بارہ بج رہے ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے مہمان آگئے تو یہ دراصل اللہ نے یہ تو ایک صفت میں نے بیان کی بھئی بعض کے پاس مہمان آئے تو ان کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کیونکہ اللہ نے مہمان بھیجے ہیں اللہ کی رحمت آئی ہے اور بعض جہاں وہ تندل ہو جاتے ہیں تو یہ یہ تو ایک صفت میں نے سخاوت کی بیان کی اسی طرح جس کو اللہ نے دل دیا ہوتا ہے ہر معاملے کے اندر پتہ لگتا ہے کہ یہ بڑا انسان ہے چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو بھی تو انسان مال کے ادھر یہ بڑا نہیں منتا آج کے زمانے میں اگرچہ مال کو زیادہ سمجھا جاتا ہے جس کے پاس مال ہو لوگ اس کو بڑا سمجھتے ہیں اگرچہ وہ بلکل ہی احمق اور نادان کیوں نہ ہو بھئی لیکن مال نے اس کی حماقت پر اور نادانی پر پردے ڈالے ہوتے ہیں تو عرب کی یہ باتیں انسان پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے بھئی کیسی کیسی انہوں نے باتیں کی ہیں خلاصہ نکال کر بسلا دیا کہ کسی شخص کو جانچنا ہو پرکھنا ہو تو بس دو چیزیں دیکھ لو اس کا دل دیکھ لو اور اس کی زبان دیکھ لو بھئی زبان اور دل سے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کس قسم کا انسان ہے جس کو اللہ نے کھلا دل دیا ہوتا ہے وہ ہر موقع پر کم ذرفی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے دوسروں کے کام آتا ہے دوسروں کی مدد کرتا ہے اور جس کو تنگ دل دیا ہوتا ہے وہ ہر موقع پر صرف اپنی ہی فکر کرتا ہے اور کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتا بھئی تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھئی بڑے آدمیوں کی صفات اللہ نصیب فرمائے تو باقی گوشت اور خون یہ تو ہر شخص میں ہے بھئی ہر شخص گوشت اور خون ہی کا بنا ہوا ہے لیکن بڑے آدمی کے پہچان کس کے در یہ ہوتی ہے زبان اور دل کے در یہ ہوتی ہے باقی اعتباس سے تو سب انسان برابر ہیں آپ اس میں جوان کی زبان جو ہے اس کا نصف ہے اور نصف اس کا دل ہے تو پس باقی نہیں بچتا یعنی ان دونوں کے علاوات تو پھر باقی نہیں بچتا صرف ایک گوشت اور خون کی صورت سائی رہ جاتی ہے تو العجیب بات بھئی لسان الفتا نصف و نصف فعاده آدمی کی زبان اس کا نصف ہے اور نصف اس کا دل ہے باقی تو گوشت اور خون کی ایک صورت ہی ہے اور وہ تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے وَإِنَّ صَفَاحَ الشَّيْحِ لَا خِلْمَ بَعْدَهُ وَإِنَّ الْفَتَى بَعْدَى الصَّفَاحَةِ يَحْلُمِي صَفُهَ يَسْفُهُ صَفَاحَ وَصَفَاحَةً کے معنے ہیں بِوَقُوف ہونا نادان ہونا کمعقل ہونا شیخ کہتے ہیں بڑھے شخص کو خِلْمُن خِلْم کا ایک معنہ ہے برداش بھئی تحمل بردباری اور خِلْم کا ایک معنہ ہے عقل خِلْم کا دوسرا معنہ کیا ہے عقل ہے بھئی عقل اور یہاں یہی دوسرا معنہ مراد ہے وَإِنَّ صَفَاحَ الشَّيْحِ لَا خِلْمَ بَعْدَهُ اور یقیناً بُوڑھے کی نادانی کے بعد لا خِلْمَ بَعْدَهُ اس کے بعد کوئی عقل نہیں اس کے بعد کوئی عقل مندی نہیں وَإِنَّ الْفَتَحْ بَعْدَ الصَّفَاحَةِ يَحْلُمِي اور یقیناً جوان جو ہے بعد الصفاہتی کمعقلی کے بعد بےوقوفی کے بعد يَحْلُمِي عقل مند ہو جاتا ہے شاید کہنا یہ چاہتا ہے کہ کمعقلی اور نادانی ناپسندیدہ ہے اور نوجوان سے اگر یہ کمعقلی اور نادانی ہو تو بھی یہ ناپسندیدہ ہے لیکن پھر بھی بہرحال امید ہے کہ آہستہ آہستہ آگے چل کر یہ سیکھتا چلا جائے گا اور نادانیوں کے بعد عقل مند بن جائے گا لیکن اگر نادانی اور کمعقلی بوڑھے سے ہو بوڑھا ہو جانے کے باوجود کوئی شخص کمعقلی والے کام کرتا ہے نادانیوں والے کام کرتا ہے تو اب اس کے بعد کو موت ہی آگے آنے والی ہے اب آگے اس کے کوئی ٹھیک ہونے کی امید اور عقل مند ہونے کی کوئی امید نہیں ہے تو بوڑھے کے اندر کمعقلی اور نادانی والے کام یہ بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہیں بات سمجھ میں آگے وَإِنَّ صَفَاحَ الشَّحِ لَا خِلْمَ بَعْدَهُ وَإِنَّ الْفَتَعَ بَعْدَ الصَّفَاحَةِ يَحْلُمِي اور بوڑھے شخص کی نادانی کے بعد لَا خِلْمَ بَعْدَهُ اس کے بعد کوئی عقل مندی نہیں ہے یعنی اس کے بعد کوئی عقل مندی کی امید نہیں ہے اب تو یہ موت کے قریب پہنچ چکا ہے وَإِنَّ الْفَتَعَ بَعْدَ الصَّفَاحَةِ يَحْلُمِي اور جوان جو ہے وہ بے وقوفی کے بعد یحلومی عقل مند ہو جاتا ہے یعنی اس کو عقل آ جاتی ہے شروع میں بے شک نادانیاں ہوں بھی لیکن پھر بھی امید ہوتی ہے کہ یہ عقل سیکھ لے گا بھئی عقل آ جائے گی اس کو تو خصوصاً آپ خصوصاً خیال رکھیں بھئی آپ علماء ہیں آپ اہل منبر اور محراب ہیں جو حلاء کے کاموں سے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں صحابہ کی صفات اپناو بھئی صحابہ کی صفات آج کل جہالت کا دور ہے جاہلوں کی صفات نہ اپناو بھئی لوگ مخالفت کسی کی کرتے ہیں تو حد سے زیادہ مخالفت پر اتر آتے ہیں بھئی اور زبان سے کیا بول رہے ہیں پروا بھی نہیں کرتے تو انسان زبان کی پروا بھی نہیں کرتا حالانکہ یہ زبان ہی سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے زبان ہی کوئی بھی بات کرتے ہوئے بے انتہا خیال رکھیں تو اختلاف میں کبھی بھی حد سے تجاوز نہ کریں بھئی اور بعض وقت غصے میں انسان ایک بات کر دیتا ہے بعد میں اس کو خود بھی افسوس ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا کیوں کہہ دیا تو کیا ہی اچھا ہو کہ پہلی مرتبہ ہی انسان سوچ لیتا اور اس وقت اس طرح نہ کرتا تو بعد میں اس کو ندامت نہ اٹھانی پڑتی تو لہٰذا جب بھی بولیں اپنے زبان کو بہت زبان جو ہے یہی انسان کو بناتی ہے یہی انسان کی عزت بھی بناتی ہے اور یہی انسان کی عزت بھی خراب کرتی ہے اگر آپ ہر موقع پر سوچ سمجھ کر اپنے زبان استعمال کریں گے تو آہستہ آہستہ لوگوں میں آپ کی عزت بڑھتی چلی جائے گی اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں کوئی بھی موقع آتا ہے آپ بلا سوچیں سمجھیں بھئی غصے میں کوئی باتیں شروع کر دیتے ہیں یا برا بھلا کسی کو کہنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ بھی آپ کی باتوں کی پروانی کریں گے وَإِنَّ صَفَاحَ الشَّيْخِ لَا خِلْمَ بَعْدَهُ اور یقیناً بڑھے کی کم عقلی کے بعد لَا خِلْمَ بَعْدَهُ اس کے بعد کوئی عقل مندی نہیں ہے یعنی بڑھا اگر نادانی والے کام کرے تو آگے اس سے کوئی عقل مندی والے کام کی امید نہ رکھو وَإِنَّ الْفَتَعَ بَعْدَ الصَّفَاحَةِ يَحْلُمِ اور جوان جو ہے وہ یقیناً بے وقوفی کے بعد عقل مند ہو جاتا ہے جوانی میں یقیناً نادانیاں ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ انسان انسان سیکھتا چلا جاتا ہے اور عقل مند بن جاتا ہے تو جوان کی نادانی کے بعد آگے عقل مندی کی امید ہے لیکن بڑھے کی نادانی کے بعد آگے عقل مندی کی کوئی امید نہیں ہے آگے دیکھئے بھئی سَأَلْنَا فَأَعْطَئِتُمْ وَعُدْنَا فَأُعُدْتُمْ وَمَنْ أَكْتَرَتْتِسْءَا لَيَوْمًا سَيُحْرَمِ سَأَلْنَا ہم نے مانگا فَأَعْطَئِتُمْ تو تم نے عطا کیا یعنی ہم نے مانگا تو تم نے عطا کیا ہم نے تم سے سوال کیا کچھ مانگا کوئی عطیہ کوئی چیزیں کوئی مال وغیرہ مانگا کوئی ضرورت کی چیزیں مانگیں فَأَعْطَئِتُمْ تو تم نے ہمیں عطا کیا وَعُدْنَا فَأَعُدْتُمْ اور ہم لوٹے فَأُعُدْتُمْ تو تم بھی لوٹے یعنی ہم پھر لوٹے اس سوال کی طرف ہم نے پھر مانگا فَأُعُدْتُمْ تو تم پھر لوٹے اسی عطا اور بخشش کی طرف تم نے پھر ہماری ضرورت پوری کی سَأَلْنَا فَأَعْطَئِتُمْ وَعُدْنَا فَأُعُدْتُمْ اور ہم نے مانگا تو تم نے عطا کیا وَعُدْنَا اور ہم نے دہرایا فَأُعُدْتُمْ تو تم نے بھی دہرایا یعنی ہم نے سوال کو دہرایا اور تم نے اعطا کو دہرایا وَمَنْ أَكْثَرَتْ تِسْآلَيَوْ مَنْ سَيُحْرَمِ وَمَنْ أَكْثَرَتْ تِسْآل تسعال بمانے سوال کے ہے بھئی سوال کے یہ مستر ہے اور یہ مستر کے مبالغے کا وزن ہے بھئی تو یہ سوال کے معنی میں وَمَنْ اَكْثَرَتِسْعَالَ اے وَمَنْ اَكْثَرَتْسُعَالَ اور جو شخص زیادہ مانگتا ہے يَوْمَنْ سَيُحْرَمِ تو کسی روز اس کو محروم کر دیا جائے گا بھئی جو شخص زیادہ مانگتا ہے کسی روز اس کو محروم کر دیا جائے گا نفی سننے کو ملے گی اس کو جواب دے دیا جائے گا اس کو محروم کر دیا جائے گا کیونکہ لوگ مانگنے کو پسند نہیں کرتے آپ کا کسی کے ساتھ سال ہاتھ سال کا تعلق ہی کیوں نہ ہو لیکن آپ زیادہ سوال کریں گے تو وہ بھی آپ سے تنگ آ جائے گا بھئی ایک آت دفعہ دو چار دفعہ تو شاید وہ آپ کی ملد کرے لیکن جب وہ دیکھے گا یہ تو بار بار مانگتا ہے کبھی ایک چیز کا سوال کرتا ہے کبھی دوسری چیز کا تو وہ بھی کسی روز آپ کو انکار کر دے گا تو شاید کہتا ہے سَأَلْنَا فَأَعْتَيْتُمْ وَعُدْنَا فَأَعُدْتُمْ وَمَنْ أَكْثَرَتْتِسْأَلَيَوْمًا سَيُحْرَمِيْ ہم نے مانگا تو تم نے عطا کیا اور ہم پھر لوٹے یعنی اس مانگنے کی طرف فَأَعُدْتُمْ تو تم بھی لوٹے یعنی اس اعتا کی طرف اور جو شخص زیادہ مانگتا ہے تو ایک دن وہ محروم ہو جاتا ہے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ مانگنے والا کسی کو پسند نہیں بھئی مانگنے والا کسی کو نہیں پسند یہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جتنا مانگیں اللہ خوش ہوتے ہیں بھئی اور نہ مانگیں تو اللہ ناراض ہوتے ہیں بھئی تو یہ اللہ کی رحمت ہے بھئی رحمت ہے اللہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ سے جس قدر مانگا جائے چنانچہ حدیث میں آتا ہے بھئی جس شخص کو اللہ نے دعا کی توفیق دے دی یعنی زیادہ دعا کی اللہ نے اس کو بڑی خیر نصیب فرما دی عموماً لوگ دعا کرتے ہی نہیں ہیں بھئی یا بڑی مختصر دعا کرتے ہیں حالانکہ دعا آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ کو آجزی پسند ہے مانگنا پسند ہے تو جس قدر زیادہ مانگ سکیں جتنی زیادہ دعا کر سکیں تو حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ نے دعا کی صفت نصیب فرما دی اس کو اللہ نے بڑی خیر نصیب فرما دی والی صاحب رحمہ اللہ بڑی طویل دعائیں فرماتے تھے بھئی ہر نماز کے بعد آج دس منٹ تک ان کی دعا ہوتی تھی یعنی ہر نماز میں ان کا یہ معمول تھا یہ نہیں کہ کسی ایک نماز میں لمبی دعا کر لی کسی میں نہیں کی نہیں ہر نماز میں بڑی لمبی دعا ان کی ہوتی تھی چنانچہ نماز پوری کرنے کے بعد سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر ان کی دعا ہوتی اور عموماً جب وہ مسجد سے نکلتے تھے تو مسجد تقریباً خالی ہو چکی ہوتی تھی بھئی اتنی طویل دعا فرماتے اور پھر خاص خاص مواقع پر تو بہت ہی زیادہ طویل دعا فرماتے ختم پرمیزی کے موقع پر آدھا پونہ پونہ گھنٹے کی دعایں عموماً ہوتی تھی بھئی پونہ گھنٹے ہے اس سے بھی زیادہ ان کے شاگر بتلاتے ہیں کہ ہر روز درست پرمیزی کے اختتام پر بڑی لمبی دعا ہوتی تھی کئی منٹ تک دعا ہوتی تھی بھئی تو جس کو اللہ نے مانگنے کی اور دعا کرنے کی صفت دے دی اللہ نے اس کو بڑی خیر نصیب فرما دی تو کہتے ہیں سَأَلْنَا فَآْتَيْتُمْ ہم نے مانگا تو تم نے عطا کیا وَعُودْنَا فَعُودْتُمْ اور ہم پھر لوٹے تو تم بھی لوٹے کیا مانا لوٹنا یعنی لوٹ کر ہم نے پھر وہی کام کیا مانگا پھر ہم نے لوٹ کر مانگا تو تم نے پھر لوٹ کر بخشش کی وَمَنْ أَكْسَرَتِسْعَالَيَوْمَنْ سَيُحْرَمِ اور جو سے زیادہ مانگتا ہے تو ایک دن وہ محروم کر دیا جائے گا یعنی اس کو انکار کرنے لگیں گے سب لوگ مانا سمجھ میں آگیا اچھی طرح اچھا اور یاد رکھیں یہ جو چار آخری اشعار آج ہم نے پڑھے وَقَائِنْ تَرَامِنْ سَامِتٍ لَقَ مَعْجِبِينَ سے لے کر سَأَلْنَا فَأَعْتَيْتُمْ وَعُدْنَا فَأَعُدْتُمْ یہ چاروں اشعار عام علماء فرماتے ہیں کہ اشعار یہ اس شاعر یعنی زہر ابن سلمہ کے نہیں ہیں بھئی یہ کسی اور شاعر کے ہیں کیونکہ اور جو روایات ہیں اس قصیدے کی اس معلقے کی اس میں علماء نے یہ چاروں اشعار ذکر نہیں کیے ہاں علاماء زوزنی کی روایت میں یہ چار اشعار ہیں یہ جو جنہوں نے ہاشیہ لکھا ہے جو شعرہ لکھی اشعار کی بھئی صرف ان کی اس روایت کے اندر یہ چار اشعار ہیں جبکہ دوسری روایات جو ہیں ان کے اندر یہ چاروں اشعار ذکر نہیں تو علاماء زوزنی نے جہاں سے یہ قصیدہ سنہ آخص کیا تو وہاں کس نے روایت کر دیا انہوں نے اس کو اسی طرح نقل کر دیا لیکن عام علماء فرماتے ہیں یہ شاعر زہر ابن سلمہ کے اشعار نہیں ہیں بھئی چلیئے جی الحمدللہ یہ معلقہ ہمارا مکمل ہوا بھئی بس ان کو یاد کرو بھئی خوب اچھی طرح ان اشعار کا فائدہ ہی جب ہے کہ آپ کو زبانی یاد ہوں ایک تو عربی زبان میں مہارت آپ کی بڑھتی جائے گی اور پھر دوسرا عربی زبان کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہوتے چلے جائیں گے اور پھر خاص طور پر یہ عرب کا وہ کلام ہے جو صدیوں سے ان کے ہاں بڑا ہی اعلی عرفہ سمجھا جاتا ہے ان کی شاعری کی معراج ہے یہ اشعار بھئی اور پھر اس میں بڑی حکمت کی باتیں شاعر میں ذکر رکھیں بھئی چلیئے جی اللہ سب کو بڑا عالم بنائے بھئی چلیئے بس بھئی حادہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام مزیر ٹھیک ہوں جاو ڈیویووووووووووووووووووووووووووووووووو encontra